بہت شکریہ دو جملے جناب اقبال مجید صاحب بول دیں ہمارا اقبال بلند ہو جائے کتنا مشکل ہے ایک شیر سے آواز دیتا ہوں میں آپ کو کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا میں گورنر صاحب کو دیکھے بغیر شیر پڑھی نہیں پاتا کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسے بہتے ہوئے پانی پہ ہو پانی لکھنا تالیاں ہو جائیں اور دو جملے آلی جناب رام نائک جی امار صاحب ہمارے وی سی بائس چانسلہ صاحب شمس الرحمان فاروقی صاحب شارف ردولوی صاحب اور میرے وہ تمام دوست جو اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بھی عدیب ہیں ناقد ہیں شاعر ہیں ان اس موقع پر سب سے پہلی چیز یقین مانی ہے جو مجھے یاد آ رہے گی ہے وہ اس یونیورسٹی کے اپنے کلاس کے لڑکیوں کے پیچھے چکارہ وجا کر کے گھومنے کی یادیں ہیں آ رہے گی ہے یہ اس چکارے نے بہت کچھ سکھایا اور غالباً کہانی کی طرف لے جانے میں یونیورسٹی اس کے ماحول اس کے استاد اس کے تعلیم اور بے شک لڑکیاں یہ سب شامل ہیں اس میں اب اس پورے حال میں اگر کوئی قاتل بیٹھا ہے تو وہ ہیں شمس الرحمان فاروقی اردو کی روایت میں شہری روایت میں وہی تو شہر میں قاتل وجہ ہے وہ جو وہ روایت ہے قاتل ہمارے ہاں عجیب و غریب چیز ہے سب سے اہم بات اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اختلافات کو ہوا دیتا ہے اور ان کی عمر بڑھاتا ہے اردو کی اردو کی شاعری ہو نصر ہو فکشن ہو اس سب میں جو اختلافات سامنے آئے ہیں ان کی قدر اگر ہم نہ کریں تو یہ ہماری نائنصافی ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر شد کے ہر شاہ صاحب نظر دینِ بزرگاں خوش نہ کر جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ بزرگوں کے دین کو کبھی خوش نہیں کر سکتا فاروقی صاحب وہی صاحب نظر ہیں اور ہمارے یہاں بہت کم صاحب نظر پیدا ہوئے ہیں صاحب نظری جرم جرم وہ چاہے کوئی بھی کرے ہو اگر کرشن صاحب نظر تھے جو کہ تھے تو وہ بھی ایک اس عہد کا جرم تھا میں میں ان لفظوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں شمیم نکت مرہوم کا کہ جس کی وجہ سے یہ ایک موقع مجھے ملا اور اپنی آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لئے کچھ لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے شکریہ بہت مجھے مجھے